سننو اس بات کو کہ کسی نے کسی کو اگارت حتیہ کر دی کسی بے گناہ کو مار ڈالا اس نے اس نے ساری انسانیت کا غتل کر دیا ایک انسان کو غتل کرنا بلا گناہ کے اس کو مار دانا اس کا کوئی غصور نہیں تھا اس کو مار دیا آپ نے یہ اتنا بڑا گناہ آپ کے مول ہوا ہے اور میں نے پرائیم نیسٹر کی موجود کی میں بات وہاں کہی ہے دلی کے اندر سب ہی لوگ تھے اس میں اس سیٹیگریشن کی کونسل کے اندر ہم نے کہا دیکھئے ایک انسان کا اگر غتل ہوتا ہے خطا کے ساتھ نے غلطی سے مارا گیا اس کا بھی بلڈ کمپنسیشن دو ہزار بکریہ یعنی آج کے حساب سے چالیس لاکھ روپیہ ہوتا ہے لاکھ اور سوال لاکھ روپے میں انسان کی جان کا بلڈ کمپنسیشن اور اس کے خون کا حرجہ نہ ہو سکتا خطا سے بھی کسی ایکسیڈنٹ سے بھی اگر مار دیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھے گندر نہیں رکھتا پھر قرآن نے کیا کہا مرنے والا مر گیا اس کے جو رشتے ناتے والے ہیں اس تک پہنچاؤ سلام کر کے کہ بھائی یہ لے پیسے معاف کر دیں میں نے غلطی سے مجھ سے کام غلطی سے نہیں جان بوجھ کر کار مارا فرمایا کہ پھر تو جہنم کی سزا ہے بعض علماء ہمارے ہیں کہتے ہیں ان کی توبہ ہی کو بھر نہیں بعضے کہتے ہیں کہ بلڈ پر کمپنسیشن دے دیا اس نے حکومت نے دے دیا تو برابر اس کو اس کو نجات آخرت نے ملی مسئلہ آخرت کا ہے مسئلہ دنیا کا بھی ہے اب میں بتاتا ہوں ایک گردن آدھات کرے اسی طرح دنیا میں غلامی کو ختم کر دیا ہے قرآن نے آج جو افریقہ کے تھوڑے سے محلوں میں کہیں کہیں غلامی جو تھوڑی سی بج گئی ہے وہ موجود حضور کی سلطنتوں کے سبب ہیں محمد رسول اللہ نے ساری دنیا سے غلامی کی مردہ کو ختم کر دیا جنہاں ہندوستان میں بھی اللہ کا فضل ہے کوئی آپ کو غلام نہیں ملے گا کسی نے اپنی جان کو کسی کو بیچا نہیں کسی نے خدید نہیں قرآن زمانے میں راجے مہاراجے حملے کرتے تھے عورتوں اور مردوں کو گرفتار کر کے لے جاتے تھے یا پہدار میں بیچتے تھے یا گھر میں رکھ لیتے تھے یا ان کے دکانے لگتی تھی آدمی بکتا تھا عورت بکتی تھی عورت بکتی تھی رسول اللہ کی دمانے میں قرآن نے کہا کہ ایسا مہود ہے تو سوئلت بیچتے یہ زمین ختلت تم سے بھی کہتا ہوں لڑکی پیدا ہو تو مہمت بگاڑو کسی کو لڑکی بنانا کسی کو لڑکا بنانا ہے یہ اللہ کا کام ہے یہ اللہ رب العزت کا کام ہے ہم کون ہوتے ہیں اس بچی کو مارنے والے کون ہوتے ہیں اسے انجکشن اجاد کرنے والے کیا ہم انسانوں کے خالق ہیں انسانوں کے رضاق ہیں ہم اس عورت کے کیا نزاتا ہے نہیں اس کی روزی بھی اللہ نے پائدا کیے بنا کیا میرے مرشید روحانی حضرت مولانا علیمیہ صاحب نے مجھ سے کہا وہ پرائی مینسٹر سے جا کے مل اس وقت دلاؤ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ایک ایک مہینے کے اندر انیس انیس لڑکیاں زندہ جلائی آتی صرف دلی کے اندر مہین اس لیے کہ ان کے ماں باپ ان کو دائج نہیں دے سکتے آج یہ بیماری مسلمانوں کے اندر بھی آگئی نہیں ہونے چاہیے اب میں سمیٹا ہوں کھانا کھنانے کے بات کے اوپر کھانا کھلاو حدیث شریف میں آیا سلام کی پہل کرو سلام سلام تم بھی سلامت رہو ہم بھی سلامت رہے یہ گوڈ مارننگ والا نہیں ہے آپ بھی شانتی سے رہو مجھے بھی شانتی سے رہنا وہ کہے تم پر بھی سلامتی ہے میرے پر بھی سلامتی ہے آپ ہم ان کے دائی ہیں آپ اپنی حالت کو صداری ہیں اور مال کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق کیجئے قرآن کا روزانہ ہی ہے گروگو گھر میں پڑھنے کی حضرت ڈالی ہے اور اللہ کے حکامات کو معلوم کیجئے سب سے ہاں کے پکارے کہتا ہوں موت کا استعدار کیجئے نمازوں کو پکڑے رہیے مسجدوں میں کہیں بھی دھگانے نہ ہونے دیجئے اختلافی مسائل میں اعتدال کی راکھ تیار کیجئے جس کو جیسا ڈھیک لگے ویسا کرے ہم اللہ کی بات کہہ دیں گے تم سے بھی کہتا ہوں قرآن کی بات کہہ دو دوسری باتوں کے اندر اُلجن کے اندر مت پڑھو اس لئے کہ دنیا جس دور سے گزر رہی ہے اس کو اگر توحید مل گئی ایک اشور آباد مل گیا اس کو اس کو اللہ کی رسی مل گئی اس کو انسانیت مل گئی اس کی جان کی زمانت مل گئی اس کو اللہ کے فضل سے کم سے کم وہ بھوکا نہیں رہے گا وہ قرضان نہیں رہے گا اس کی گردن چھوٹ جائے گی کسی ایک آدمی کے کرنے سے نہیں ہوگا کوئی سمور سماج جب اس کو کرے گا تب اس کے فائدے ہیں انشاءاللہ آپ محسوس کریں میں آپ تھوڑی دیر سے ودا ہو جاؤں گا میری آنکھیں نہیں ہیں آپ کو دیکھ نہیں سکتا لیکن دل کی آنکھ سے میں دیکھتا ہوں قرآن نے کار خوب کار وہ نہ کہتا تھا کوئی نہیں کہہ سکتا تھا فَإِنَّا لَا تَعْمَلْ أَبْسَارُ ولیکن تعمل قلوب اللطیف صدور آکے کسی کی ہندی ہو جائے بات اتنی بگڑتی نہیں ہے لیکن سینے میں تک تک کرنے والا دل اگر مر گیا اور بج گیا وہ تو ساری انسانیت ختم ہو جائے گی بات بگڑ جائے تم جو کہتا ہوں اپنے دل کو زندہ رکھو اور رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی کتاب کو علیکل کتاب تمہارے اوپر کتاب لاغو ہے کتاب تم پر لاغو ہے ڈھونڈو اس میں کہ تم کہاں ہو تمہارا حساب ہونے والا ہے تم کو دنیا ایک دن چھوڑنی ہے اسی جگہ سے کتنے ہمارے دیکھے بھالے ہوئے ملنے جلنے والے تقریباً سب سے کساب چلے گئے کچھ ہم جیسے اب بج گئے ہیں آج کل کا چل چلاؤ ہمارا بھی ہے رہنے کے لئے یہاں کوئی نہیں آیا ہے اس لئے حاسبو قبل انتو حاسبو فرمایا گیا حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ محاسبہ کرو اپنا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں اس شہر کو بھی اور اس ملک کو بھی اور ساری انسانیت کو کہ امن قائم رکھے اللہ تعالیٰ کسی کا فساد نہ ہونے دے اور کسی طرح کی بدم نہیں نہ ہونے دے اور ہم ایک دوسرے سے پل جل کر کے رکھیں رہیں اللہ تعالیٰ کے حکامات کے اوپر عمل کریں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ تہواروں کے اندر چیزوں کو ویسٹ مت کرو نسٹ مت کرو پیغمبروں نے کہا چیز دی ہوئی اللہ کی ہے دے ہو غریب کو سواب پاؤ یہاں بھی اور مرنے کے بعد میں بھی پالو چیزوں کو ناش کرنا یہ کسی پیغمبر نے کسی روشی مونی نے کسی اللہ کے بندے نے جو دنیا کے انسانوں کی اصلاح کرنے کے لئے کوشش کرتا ہو اس نے نہیں بیدا چیزوں کو ویسٹ مت کرو کھانا ہی درودر مت پھیکو چیز کو پیسے کا ناش مت کرو اس کے ہاتھ میں دو ہمارے ہاتھ و فقہ والوں کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ زکاة کا پیسہ اس کی ملکت میں دو اس کے قبضے میں گئے لے بھئی یہ تیرہ ہوگے ہاتھ سے میری ملکت کا چالیسوں حصہ تیرہ ہوگے لے ان کو دعا اور ڈھونو ان کو غربت رہے گی نہیں غربت بالکل نہیں رہے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں دنیا کے انسانوں کی غربت کا کوئی سوال نہیں ہے اگر وہ زکاة دیتے ہیں وہ وراثت کی پراب پر تقسیم کرتے ہیں وہ وسیعت کرتے ہیں اس ملک میں بائیس کروڑ کی تعداد ہے مسلمانوں کی یعنی پانچوہ حصہ سے زیادہ ہیں پانچوہ حصہ اگر ایمان کو قبول رکھتا ہے اور ایمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ تو قرآن مجید کی رحمت کی اور نور کی نہرے میں لگے گی اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور سب ملک کی بھی حفاظت فرمائے اور اس ملک کے جو ہم پر حق ہے الحمدللہ اس کو آدھا بھی کریں گے آپ سے اس موقع پر یہ بھی کہتا ہوں مولانا آدھا رحمت اللہ لے مولانا مدنی جیسے لوگوں نے اس وقت اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسی بلک کے اندر رہیں گے اسی کے اندر ماریں گے اسی کی مٹی کے اندر مل جائیں گے اس ملک سے محبت بھی کریں گے اور اس ملک کو ہم دیں گے ہم ہندوستان کو کیا دے سکتے ہیں بتائی آپ جو کچھ ہم دے سکتے ہیں وہ اللہ کی توحید ہے وہ اللہ کے کتاب ہے وہ وراست کے حقوق ہے وہ عورتوں کے حقوق ہیں و عورتوں کے مہر کے حقوق ہیں وہ غصیت کے حقوق ہیں وہ غریبوں کے خانے ہیں اور عمل اور شانتی کے ساتھ جنہا رہنا ہے اور دوسروں کو بھی زندگی زمانت دیتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کے سارے انسانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک دن ان کو دنیا چھوڑنی ہے یہ کہتے ہیں میں آپ سے ودا ہوتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ آپ رو رو کر کہ اللہ سے دعائیں مانگیں اس کی تکبیر اور پڑائی کریں اپنے گناہوں کی معافی کریں گناہوں کا معاف کرنے والا ہے وہ وہ غافر عزم پر قابلت تحبی شدید ہی لقاب بھی ہے وہ مغفرت کرنے والا ہے اس کے جیسا کوئی سننے والا نہیں غیر اللہ سے دعا کرو گے اس نے کہا غیر سے دعا مانگتا ہے تم دعا کرتے ہو تمہارے شرک کا وہ انکار کرے گا قیامت کے دن کہ میں نے پکارنے کو نہیں کہا تھا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ ہماری راہ کے اوپر چھوڑو لے آدیکم اللہ تمہیں آباد رکھے اور اس ملک کو بھی سلامت رکھے اور ساری انسانیت کے لئے ہم اپنے دل کے اندر ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق